کہاں سویا ہے چوکیدار میں نام نہیں ہوں گا نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ پہنچ جائیں گے کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سے چڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیارہ میچ لگاتار جیتے پھر پتہ نہیں کیا ہوا آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا میں تو دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو میں کوئی قیاس بھی نہیں لگا سکتا آپ ہی کچھ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ سچی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ عوام کی جو آواز ہے دراصل وہی اصلی آواز ہوتی ہے باقی تو اچھا اس کے بعد اگلا کی ٹونٹی ہوا تو جیت ہی گئے یہ بھی کمان ہوا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ بیچ میں گردل ہوئی کہا وہ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرولارٹیزل کی قیمت رہی سے سڑا مار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار ابھی اشراف فاطمی صاحب سے کہا جائے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ دو چار آپ کے کلاسمنٹ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھائی کیا ہے تو یہ دو چار کے نام بتا دیں گے اور ملوا بھی دیں گے لیکن اگر صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جب پولٹیکل سائنس میں اے میں کیا تھا تو آپ کے ساتھ کسی نے پڑھائی کی تھی تو کوئی آدمی نہیں ملے گا اب یہ اشفاق کریم صاحب سے پوچھا جائے آپ کے بزنس کیا ہے اور اس کے دو چار گراہت بتا دیجئے تو یہ نام بتا دیں گے لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بٹنگر اسٹیشن پر جواب چائے بیچ رہے تھے تو کس نے خرید کے پی آج تک مجھے کوئی نہیں ملا تو میں تو شائر ہوں میں کہہ دیتا ہوں اپنے انداز میں کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے آپ ہی کہہ سکتے ہیں پیہار سے آواز دلی تک جانی چاہیے ایسے کام نہیں چلے گا صرف پٹنا تک جائے گی تو کیسے کام چلے گا دلی تک جانی چاہیے ان مصروں پہ آواز کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اٹھا اگلا جو کافیا ہے اس کی تات چاہیے مجھے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اٹھا سب کچھ بکتا دیکھ کہ خوش ہے اپنے جے بھی نڈا کہ جنتا مہنائی کی ماری کرتی ہا ہا کار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار بہت شکریہ بہت محبتیں میں آخیر میں ایک نصف پڑھ کے آپ سے پیدا لیتا ہوں انگلے ڈھائی تین منٹ آپ کے سامنے آجا ڈیگر دو سنا دوں گا یہ تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ زندگی کے ساتھ کھڑ رہے ہیں آج بھی آپ کے بہار سے کچھ آوازیں نکلیں آپ کے بہار ہمارے اکتر پردیش سے نہ جانے کتنی آوازیں ہی نکلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے انہیں ہر چیز سے نفرت ہے ہر چیز مٹا دینا چاہتے ہیں ہر چیز جھٹلا دینا چاہتے ہیں تب تب عمران رات آپ گڑی پڑتا ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے میں ایک نازم پڑھ رہا ہوں جو اس حد کی سچائی ہے لیکن اس سے پہلے تاج کروالوں میں یہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں جو یہاں میڈیا کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں وہ اسے نوٹ کریں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں ربو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضوح کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضوح کر کے تو میں سے تمام نفرتی چنٹووں کے نام ایک نازم پڑھ رہا ہوں کہ بیٹے ہوئے کھل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے تھکے تو نہیں ہیں کہ بیٹے ہوئے کھل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محافت ناز کرے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محافت ناز کرے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے بے جان سے ان دیواروں میں سنیے گا مصرے کہ بے جان سے ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤگے بولو کیا کیا جھٹھلاوگے بولو کیا کیا جھٹھلاوگے بولو کیا کیا جھٹھلاوگے بولو کیا کیا جھٹھلاوگے زندہ بات ہے کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے آئے آئے جان مصرہ پجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ ٹلوار اٹھائی ہاتھوں میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بحار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی چھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے شہنائی چھولی ہوتھوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے سنگید کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سنگید کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے سرحد کی حفاظت کی خاتل عبدالحمید عثمان ہوئے آئے 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 کیا چستہ ویزی نظم ہو رہی ہے بابا بابا سرحد کی حفاظت کی خاتل عبدالحمید عثمان ہوئے آپ کے آنکہ ایک نیتہ ہیں ٹریویل ایجنٹ ہیں وہ ٹریویل ایجنٹ ہی کھول رکھی ہے بندے نے ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ لیکن بندہ کبھی امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ تب میں یہ نصر پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے تاج پروالو لگانا مہار میری اس بات پہ کہ جن کو جانا تھا چلے گئے اب ہم کو بھیج نہ پاؤگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا جس کو جانا تھا چلے گئے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا چھٹلاوگے مایوس یہ کنارے رکھئے دس سال پندرہ سال بیس سال تاریخ کے پنوں پر ایک نکتے سے زیادہ نہیں ہوتے تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنہ تو وہ نکتہ کہاں گائے بھو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا بے شک کہ جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھلیا اپنی ہے وہ قطب منارہ اپنا ہے تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پہ دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجئے گا میں اگلے دو مصرے پڑھ کے آپ سے گدا لیتا ہوں میرا دامن دعاوں سے بھر کے بھیجئے گا مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے کہ جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھلیا اپنی ہے وہ قطب منارہ اپنا ہے تکڑے تکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے پندرہ اپنا ہے اے بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھئی زندہ بات زندہ بات کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے ساتھ اہا یہ تاریخ کی طرح پڑھی جائی گی انشاءاللہ کچھ بدلاؤ تو نہیں آیا مجھ میں بس میں خدا سے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں کسی بھی عدالت میں بیٹھوں کسی بھی پنچایت میں بیٹھوں لیکن ہاں وہ بھی سنا دوں لیکن لہجہ نہ بدلے آخری سانس تک لہجہ نہ بدلے اور جس دن لہجہ بدلنے کی مجبوری آیا خدا سے دعا ہے کہ میری سانسوں کی دور اسی دن توڑ دے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کی لہجہ کبھی نہ بدلے کبھی مجبور نہ ہونا پڑے میں مصرے پڑھتا ہوں کہ جمعنا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے وہ بھول بھلئیہ اپنی ہے وہ کتب منارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ گسر کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا پڑا ہے آپ سب شریک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تمنہ تھی کہ آپ آتے اور یہ گلدستہ پیش کرتے اور یوں شال پہناتے ہمارا کا کنارہ اپنا ہے ہر ایک نظارہ اپنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو سارا کا سارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے پندرہ اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے اب پیار میں بھی ہندو مسلم کتنا نیچے گر جاؤ گے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بولو کیا کیا جھٹلاوگے بہت شکریہ اور جاتے جاتے آپ سے اتنا کہکے جارہا کئی ساری آوازیں تھیں اس نظم کے لئے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی جب میں یہ نظم پڑھتا تھا تو میرے مند میں کئی بار خیال آیا کہ خدا نے مجھے کبھی وہ طاقت دی کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تو میں اس ماں کے لئے وہاں آواز اٹھاؤں گا اور میں سوچ نصیب ہوں کہ میں نے پارلیا مند میں اپنی جو پہلی سپیچ کی میں نے اس میں نجیب کی ماں کے آنسوں کے لئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات ہمیں فقر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سننا پائے تو لگتا ہے گنگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں عشقوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کل کے یہ یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کل کے یہ تُمہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آنگی میں وہی ہے بڑھا پہ کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے بڑھا پہ کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی ہے میری زندگی کی کمائی وہی تو ہے برسوں کا مال میرا کوئی لاکھ دے دے مجھے لاکھ دیرا کوئی لاکھ دے دے مجھے لاکھ دے دے یہ اب ایک ماہ کی کہاں ایک ماہ کی نظم نہیں رہ گئی یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں ماہوں کی نظم بن چکی ہے ایک بار پرزور تالیاں اپنے محبوب شاعر عمران پرتابگڑی صاحب کے لیے جو اس بیماری کے باوجود مائک پر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آپ کے محبت جاتے جاتے تاج پر والوں سمستی پر والوں بس اتنا کہکے جا رہا ہوں چکہ فلائٹ ہے جلدی نکلنا ہے کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں بھلے ہی شہارتوں کی میں سب ہی ہوں چاہیاں چھولوں بلا کر دیکھ لے نہ دوڑ کر آتا بھلے ہی شہارتوں کی میں سب توڑ کر آتا